بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بڑا ریلیکس ہوں آج دو دن کی چھٹی ہے ٹریڈنگ کی اور گولڈ کا جو ٹریڈرز ہیں جو فیزیکل میں بھی ہیں وہ بھی آج تھوڑے سے ریلیکس ہوتے ہیں معاملات منڈی کے علیہ دہ ہیں کس جگہ پہ 2360 پہ یہ بند ہوئی بھی ہے ریٹ تقریباً ویساہ کا ویساہ ہی ہے مجھے بہت سوالات ہوتے ہیں یار میں بڑا حیران ہوں کہ مجھے کا خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ انہوں نے بڑا انویسٹ کیا ہوا ہے گولڈ میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتی ہے کہ انکل سے مشورہ کر دیا جائے اچھا انکل سے مشورہ کر لینے کے لیے ان کے پاس نمبر موجود ہے وہ بات کر لیتی ہیں اور میں ان کو اپنی بسات اپنی عقل کے مطابق جواب دے دیتا ہوں جتنا مجھے سمجھ ہے پیر فقیر ہو نہیں کوئی ولی اللہ ہو نہیں کوئی فرشتہ ہو نہیں کہ جو میں کہوں گا وہی ہو جائے گا لیکن اپنی طرف سے بلکل ایمانداری سے اور بڑا سوچ سمجھ کے میں مشورہ دیا کرتا ہوں وہ ہو جائے ویلن گوڈ کوئی کریڈٹ میرا نہیں ہے اللہ کی مربانی اور اللہ کا شکر ادا کیجئے گا اور اگر نہ ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن میں اپنی طرف سے بلکل نیک نیتی سے مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوں ایک صاحب نے جن کا میں نے ویسے تو ریموف کر دیا انہوں نے کہا جی آپ یہ جھوٹ بولتا ہے یہ چاچا جھوٹ بولتا ہے وہ میرا خیال ہے سلمہ خان کے نام سے تھا وہ ضرور سن رہی ہوں گی انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے یہ چاچا جھوٹ بولتا ہے اس نے کب کہا کہ گولڈ خرید لو یہ جھوٹ بولتا ہے اس نے تو ہمیشہ کہا بیج دو آپ لوگ اگر میری ویڈیوز اٹھائیں تو میں گولڈ کے بیچنے کے خلاف ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹی اماؤنٹ لیں اور اگر آپ کے پاس ٹریڈنگ کے لیے موجود ہے تو آپ اسے یقیناً اس کو سائیکل کریں گے بیچیں گے خریدیں گے بیچیں گے خریدیں گے ٹھیک ہے تو میں نے پچھلے دنوں آج جس نے بھی تھم نیلی پڑھ لیے ایک لائن میں تھم نیلی پڑھ لیے نہ بیچنا نہ بیچنا نہ بیچنا ٹھیک ہو گیا تو نہ بیچنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خرید لینا ٹھیک ہو گیا جنہوں نے نہیں خرید ہے وہ خرید لے اگر اتنا بڑا میں تین دفعہ نہ بیچنا اپنی پہلی لائن میں لکھ رہا ہوں تو عقل کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ عجیب قسم کا بیہیوئر ہے ان کا میرا خیال ہے سائیکی ہیں وہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو پر اپنا کرم کرے کوئی ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو دے کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلے میری بڑی مخالفت کرتے تھے بڑے لیکن اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی مجھے میسیجز بھی کیے بارحال چھوڑیں اس بات کو ویڈیوز آپ کے لیے بناتا ہوں گولڈ کو پاکستان میں ہم انویسٹ کرنا کیسا ہے بہترین ہے کہ نہیں ہے تو بہترین چیز ہے گولڈ الماری میں رکھے ہوئے پیسے ٹھیک ہے الماریوں میں رکھے ہوئے پیسے گل جائیں گے دیمک لگ جائے گی وہ بھائی ان کو خرچ کرنا ہے اب خرچ کیسے کیا جا سکتا ہے کئی طریقے ہیں میرے جیسے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو ہم آپ کو منافع دیں گے کوئی آ جاتا ہے کوئی آ جاتا ہے کوئی آ جاتا ہے یعنی میرے جیسے کا مطلب ہے بزرگ لوگ اور کچھ بھی نہیں ملتا خدارہ خیال کیجئے گا بہت بہت سوبر لوگ آپ کو پاگل بنا دیں ایک روپیہ بھی کسی کو نہیں دیجئے گا سب سے بیسٹ ہے اس کا گول خریدیں یہ جیب میں لگے پچیس تقریباً ساڑھے بائیس لاکھ روپے کا سونا یہ جیب کے اندر آگے کسی کو پتا بھی نہیں چاہے گا کہ آپ ساڑھے بائیس لاکھ روپے اتنی سی جیب میں لے کے پھر رہے ہیں بات سمجھیں اگر آپ نہ بتانا چاہیں بہت سیکرٹ طریقے سے اپنے ریلیٹیوز اپنے دوستوں کو بھی نہ بتائیں ٹھیک ہے ایک بات اور ذہن میں رکھیں نیچے سب سے لائن لکھی ہوئی ہے تھامنیل میں فراڈ سے بچیں میں نے کئی ویڈیوز ایسی دیکھ لی ہیں کہ گولڈ کو کٹ کرو اندر سے امپیور گولڈ ہے اوپر سے پورا پیس زبردست نظر آ رہا ہے عام آدمی کو پتا بھی نہیں چلے گا لہٰذا جس سے خریدنا ہے وہ زبردست قسم کا آپ کا اعتماد والا ہو اور کوشش یہ کریں کہ اسے رسید بنوالے یار ٹھیک ہے اور جب بیچنے جائیں تو اسے بیچیں اسی کو بیچیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو آپ کے اس مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہو کہ بیچنے کے لیے میرے پاس ہی آنا ہے دو سو روپے پر تولہ اٹھا لے گا ایک سو روپے پر تولہ اٹھا لے گا اٹھانے دیں لیکن کم از کم آپ بڑے فروڈ سے بچیں گے یہ بات ذہن میں رکھیں میں کسی کو نہ سونا دلوار ہوں نہ میرے کوئی اس طرح کا لنک بھیجا ہوا ہے کہ بھئی ادھر سے سونا خرید لیں نہیں آپ نے وہاں سے خریدنا ہے جہاں پہ آپ کو بلکل بلکل پیور سونا ملے کسی قسم کا فروڈ نہ ہو اچھے اچھے دکنداروں کو فروڈ کر گئے لوگ پیس دے کے ٹھیک ہے ایک تو بات یہ ہے اب بھی آپ نے گول لے لیا دیکھیں چھوٹی بھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے آپ نے رکھ لیا اس دکندار سے کوئی صاف صاف بتائیں کہ میں خریدوں گا بھی بیچوں گا بھی خریدوں گا بھی بیچوں گا بھی جہاں فائدہ ہو یار میں فون کر لیا کروں گا آپ کو تو آپ نے اسے ایک دو بجے فون کر لینا ہے ہاں بھئی کیا ریٹ آ گیا اس نے کہا جی آپ نے دو بائیس میں خریدا تھا فرض کریں دو سڑھے بائیس آ گیا ہے آپ کا دل کرتا ہے آپ کو اوکے یار میرا بک کریں میں آدھے گھنٹے میں ہی گھنٹے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ اس بات سے راضی ہوگا آپ اسے پہنچائیں اپنی رقم پوری لیں اپنی رقم پوری لے کر گھر واپس آ جائیں دوسرے دن وہ کہتا ہے یار اب تیس ہزار کا ہو گیا آپ نہ خریدیں چوبیس ہزار کا ہو گیا نہ خریدیں ٹھیک ہے اس سے بھی مشورہ کریں ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی قدر کریں ان کی ویڈیوز دیکھیں آواز آتی ہے مہنگا ہونے والا ہے آپ اسے دو لاکھ پچیس ہزار روپے میں خرید لیں بے شک جائیں اسے کہیں جی دو تو لے سو نہ اور دے دو اسے لید دے دی آپ کو آپ نے اسے پیمنٹ کر دی آپ لے آئے گھر دو ستائیس میں آگیا آپ کا دل مانتا ہے آپ اسے بیج دیں آپ کا دل مانتا ہے آدھا بیجنے آدھا بیج دیں اس طرح اس کو سرکولیٹ کریں اپنے پیسے کو اپنے اس امانٹ میں خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے خواتین کو تو ویسے بھی سونا رکھنے کا شوق ہوتا ہے گلے میں نہیں پینا تو جیب میں رکھ لیا ٹھیک ہو گیا نا بچوں میری بیٹیوں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم بہت ساری بچی ہیں جو بیوہ ہیں مجھے بہت سارے آتے ہیں فون بھئی آج بھی آیا تھا اس لیے بتا رہا ہوں بہت ساری بچی ہیں جو بیوہ ہیں کوئی اور نہیں ہیں کچھ مسئلہ مسائل ہیں گھر گھر کے مسئلہ مسائل ہیں یتیم ہو گئی ہیں ان کے پاس کچھ پیسہ ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں تو گئے ٹھیک ہے اور تو پھر کیا کرنا ہے اس کا یہی کرنا ہے کہ آپ اس کو بہت اچھا بینک میں رکھوانا ٹھیک ہے بینک میں رکھوانا دیا وہ پیسے اسی طرح ہیں بلکل اسی طرح ہیں بلکل اسی طرح ہیں وہ بھی زنگ لگ رہا ہے جیسے علماری میں پڑے اس طرح پڑے ہاں یہ بہت سیکرٹ کام ہوتا ہے یہ اتنا سیکرٹ ہے کہ آپ کے کسی کو بھی بھنکنا پڑے کسی کو بھنکنا پڑے کہ آپ گولڈ لارے ہیں اور جا رہے ہیں لارے اور جا رہے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا بہت اتیاد کیجئے گا بینطہ اتیاد کیجئے گا یہ چیزیں بہت اہم ہیں ٹھیک ہے اور خواتین کی بات بھی میں نے کر لی یہ کر سکتے ہیں بہترین انویسمنٹ یہ ہے ٹھیک میرے ایک دوست ہیں مظفر صاحب دوبئی میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کو اچھا فائدہ ہو رہا ہے اور بہت سارے دوست ہیں کئی لاہور سے کافی سارے بیٹھے ہیں جو کہ خود سنیا رہے ہیں اور آپ کے انکل کو اللہ تعالی نے اتنی زد دی کہ وہ میرے گروپ میں شامل ہوئے اور پھر وہ یہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں ہم سب ملکری کرتے ہیں ہم سب تفلے مکتب ہیں یعنی سکول میں پڑھنے والے اکھٹے طالب ہیں ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے سیکھتے کما بھی رہے ہیں یہ آپ کے لیے ویڈیو ہے آپ چاہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ